آج انتائی اہم ترین دن ہے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین امران خان صاحب کو آج سپریم کورٹا پاکستان میں بزریا ویڈیو لنک پیش کیا جائے گا کیا اس سماد میں بھی امران خان کو چپ رہنے کا کہا جائے گا یا امران خان صاحب اپنے دلائل دیں گے اس کی تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دوسری ٹاپ سٹوری بھی امران خان کے ریلیٹڈ ہی ہے امران خان کا ایک انٹرویو چھپا ہے انٹرنیشنل نیوز پیپر میں اور یہ انٹرنیشنل صافی ہیں جنہوں نے امران خان صاحب سے انٹرویو کیا ہے اب یہ انٹرنیشنل صافی جو ہیں اڑیالا جیل میں کیسے پہنچے ہیں اور یہ انٹرویو کیسے کنڈکٹ ہوا ہے اس کی تیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تیسری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے بھی جنگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بھی اب مقابلے کے لیے تیار ہیں ان تمام عاملات کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو میں آگے چل کر میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل آندرگار دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں رب زلجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے اور بات کر لیتے ہیں ملک ریاض کی ملک ریاض پاکستان کا بہت بڑا بزنس مین ہے پراپٹی ٹائکون ہے اور میڈیا اس کے خلاف بولتے ہی نہیں تھا میڈیا پہ جتنے بھی بڑے بڑے ایڈ چلتے ہیں وہ بیریہ ٹاؤن کے ہوتے ہیں اور میڈیا آج تک کسی بھی سکینڈل میں ملک ریاض کا نام تک نہیں یوز کرتا تھا بیریہ ٹاؤن کا نام تک یوز نہیں کرتا تھا بیریہ ٹاؤن کے لیے نیجی ہوسنگ سکینڈ یا پھر بزنس مین یا پراپٹی ٹائکون کا لفظ یوز کرتا تھا لیکن آج تک کسی بھی میڈیا نے بیریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اہمن صاحب کا نام نہیں لیا نہ ہی کسی ٹی وی ٹاک شو میں کوئی اینکر کی جرت ہوتی تھی کہ وہ ملک ریاض کا نام لے اسی طرح دیگر اخبارات میں بھی کبھی ملک ریاض کا نام نہیں لیا نہ ہی ان کی بیریہ ٹاؤن کا نام لیا گیا اچھا ہے بیریہ ٹاؤن میں بندے مرے ہیں فائرنگ ہوئی ہے بہت مسائل ہوئے ہیں لیکن کبھی بھی نام نہیں لیا جاتا تھا بیریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کا لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں حالات بدل گئے جذبات بدل گئے وقت بدل گیا تو اب نیب نے کل رات گئے راول پنڈی بیریہ ٹاؤن کے آفیس پر چھاپا مارا اور جو الکادر ٹرس کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹیشن تھی اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور آفیس کے چھے لوگوں کو قید کر کے لے گئے لیکن ان کو بعد میں رہا کر دیا تو ملک ریاض نے کہا ہے کہ میں بھئی کسی قسم کا دباؤ نہیں لوں گا میں عمران خان کے خلاف کسی بھی قیمت پر وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں تو ملک ریاض صاحب کبھی اتنے انقلابی نہیں ہوا کرتے تھے یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومتوں کا حصہ ہوا کرتے تھے اور ان کی عمران خان سے اتنی بنتی بھی نہیں تھی اور یہ ہر بندے کو توفے دیتے تھے گفت دیتے تھے صافیوں کے انہوں نے بی ایم ڈبلیوں کی چابیاں دی ہیں ہیرے دی ہیں سونے کے توفے دی ہیں یہ اتنے امیر آدمی ہیں اور عمران خان صاحب سے ان کی کبھی بنی نہیں ہے لیکن حکومت میں آنے کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی سیٹلمنٹ ہوئی جو برطانیہ میں ملک ریاض صاحب کے پیسے پھسے ہوئے تھے وہ حکومت کو موصول ہوئے حکومت نے سپریم کورٹہ پاکستان کے بینک میں منگوائے اور ملک ریاض کو جرمانہ کیا ہوا تھا سپریم کورٹہ پاکستان میں پاکستان نے وہ اس میں اڈجیسٹ ہو گیا اور اس کے بدلے میں ملک ریاض نے عمران خان کو آلکادر یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین دی اور اس کو کنسٹرک کروا کے دی اب بدلے میں ملک ریاض نے یہ کیا اور اب ریاست کا دباؤ ہے کہ ملک ریاض پر کہ آپ کہیں کہ میں نے عمران خان کو رشوت میں یہ آلکادر یونیورسٹی بنا کر دی عمران خان نے میرے سے اس کی ڈیمانڈ کی تو آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں آپ کی زندگی حسان ہو جائے گی آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی بیریہ ٹاؤن پر جو پبندیاں لگی ہیں جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی لیکن ملک ریاض کہتا ہے میں کسی بھی قیمت پر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا یہ بھی ایک نیا ڈی این نے آیا ہے پاکستان میں لوگ اب مضامت کر رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں وہ نہیں ڈر رہے ہیں نتائج سے کیا ہوگا اور جو بزنس مین ہوتا ہے وہ ہمیشہ گری ایریے میں رہ کر کام کرتا ہے وہ واضح طور پر کسی بھی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی خلاف پالیسی نہیں پالیسی بیان نہیں دیتا یا ان کی خلاف سٹینڈ نہیں لیتا کیونکہ اس نے حکومتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اپنے پروجیکٹ بنانے ہوتا ہے اس کے لئے اس کو سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو اس نے سرکاری دفاتر سے حل کروانے ہوتے ہیں اب لگتا یہ ہی ہے کہ جس طرح عمران خان کہتے نہیں کہ پاکستان بدل چکا ہے یا نیا پاکستان بن رہا ہے تو اب لگ ایسے رائے کہ ہم نئے پاکستان میں شفٹ کر رہے ہیں اور لوگ اب سٹینڈ لے رہے ہیں ججز نے سٹینڈ لیا ہے جنرلسٹ کچھ سٹینڈ لے رہے ہیں اور وہ کلاس سٹینڈ لے چکے ہیں اور بزنس مین ملک ریاض جیسا بندہ سٹینڈ لے چکے پیچھے رہ کے آ گیا ہے تو یہ ایک ٹاپ سٹوری تھی دوسری ٹاپ سٹوری ہے کہ آج عمران خان صاحب کو نئے ترمیم کا جو کیس ہے جس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کر رکھا ہے اس کیس میں عمران خان صاحب کی بزریا ویڈیو لنک جو ہے وہ پیشی ہوگی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹہ پاکستان میں درخواست دے رکھی ہے کہ مجھے فیزیکلی پیش کیا جائے میں فیزیکلی عدالت کے سامنے اپنا کیس لڑنا چاہتا ہوں دلائل دینا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک اس درخواست پر سماعت نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب کو آج بزریا ویڈیو لنک ہی پیش کیا جائے گا جو پیشلی سماعت تھی اس پر عمران خان صاحب تقریباً دو سے اٹھائی گھنٹے سپریم کورٹہ پاکستان کی کاروائی لائف سنتے رہے اور انہوں نے ایک لفظ تک نہیں کہا بلکہ عطر منلہ صاحب نے کہا کہ پیٹیشنر ون سے بھی اس بارے میں پوچھ لیتے ہیں تو جس پر جسٹس قاضی فاجیسہ صاحب نے کہا کہ پیٹیشنر ون کو ایک ہی تفہہ سنیں گے پہلے یہ دلائل مکمل کر لیں تو یوں عمران خان صاحب کو پچھلی سماعت پر بولنے کا موقع نہیں ملا لیکن عمران خان صاحب آج مکمل تیاری کر کے آئے ہوں گے وہ تو آج کی پیشی کو میچ قرار دے رہے تھے اور نیب ترمیم کے والے سے اور پاکستان میں جو کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں پر حملے ہو رہے ہیں جو تحریک انصاف سے جس طرح بلے کا نشان چھینا گیا جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ ستہلی مان جیسا سلوک کیا جا رہا ہے تو عمران خان صاحب آج تمام حوالے سے بات کریں گے اگر ان کو بات کرنے کا موقع ملا لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آج عمران خان صاحب بات کریں گے اور ان کی جو سمات ہے اس کو پچھلی تو لائیو نہیں دکھائی گی تھی لیکن اب کیپی کے حکومت نے درخواست دی ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو عدالت میں پیشی ہے اس کو لائیو دکھایا جائے یوٹیوب کا چینل ہے سپریم کورٹہ پاکستان کا تو اس پر سپریم کورٹ کی لائیو پرسیڈنگ آتی ہیں اور آپ مزہ کی بات دیکھیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان کا جب سے چینل بنا تھا اس پر بارہ ہزار کے قریب سبسکرائیبر تھے اور جب پتا چلا عوام کو کہ عمران خان لائیو آئیں گے سپریم کورٹہ پاکستان کے چینل پر تو اس کے سبسکرائیبر ایک دم بڑھ گئے اور پچھتر ہزار ہو گئے تو میری تو چیف جسس قادی فاجیسہ صاحب کو یہ مشورہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو ایک دو دفعہ لائیو دکھا دیں آپ کے ملین میں سبسکرائیبر چلے جائیں گے اس طرح سپریم کورٹہ پاکستان کے یوٹیوب چینل کی انکم بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور کچھ ورت بھی بن جائے گی تو عمران خان کو یوٹلائز کر لیں وہ بچارہ جیل میں پڑا ہے اس سے یہ تو فیضہ لے لیں تو اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے انٹریو کی انٹرنیشنل جنرلسٹ ہیں میدی حسن صاحب یہ بریٹش امریکن جنرلسٹ ہیں اور بڑے فیمس ہیں اور ان کی پولیٹیکل جو کمنٹری ہوتی ہے وہ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں ان کا پروگرام آتا ہے اور بڑے زبردست قسم کے جنرلسٹ ہیں اور بڑے زبردست جنرلسٹ ہیں اور گلوبلی جنرلسٹ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کا انٹریو کیا ہے اڈیالا جیل میں اور انہوں نے بہت سارے سوالات کیا عمران خان صاحب سے اور ان کی جو مضبون کی ہیڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ میں آپ کو یہ جو جوابات دے رہا ہوں یہ ڈیت سیل سے دے رہا ہوں یہاں پر مجھے بنیادی سوالتیں میں نہیں ملی ہوئی اور یہ ڈیت سیل ہے اور یہاں مجھے دوب بھی نہیں آتی یہاں پر اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے دیا جاتا ہے تو جو جو جیل میں مسائل تھے وہ عمران خان صاحب نے ڈسکس کیا لیکن ایک سوال جو تھا وہ اس وقت بڑا وائرل ہو رہا ہے جو بڑا جس پر لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مہدی حسن نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ تو جیل میں ہیں تو آپ کو کوئی ریگریکٹ ہے تو اس پر خان صاحب نے جواب دیا کہ میرے کو ایک ریگریکٹ ہے کہ میں نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا پر ٹرسٹ کیا اور میں نے اس پر ٹرسٹ کیا اس نے میری پیٹ میں چھورا گھومپا میں اس کے ساتھ بلکل کھڑا رہا میں اس کو عزت دیتا رہا میں اس پر اعتماد کرتا رہا سارے فیسٹلیڈ ڈیسیجن اس کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا لیکن وہ اندر خان نے میرے خلاف سازش کر رہا تھا تو اس بات کا مجھے ریگریکٹ ہے کہ میں نے جنرل باجوا پر ٹرسٹ کیوں کیا تو یہ عمران خان صاحب کو بسیکلی جو میدی حسن صاحب جو گلوبلی انٹرنیشنل جنرلسٹ ہے انہوں نے کوئسٹینئر بھیجا تھا اور اس کوئسٹینئر کا عمران خان صاحب نے جواب بھیجا ہے اب یہ ٹوٹلی وقلا کے ذریعے ہوا ہوگا کیونکہ میدی حسن صاحب تو نہیں آئے پاکستان میں کوئسٹینئر دے سکتے ہیں تو وہ اتنے بڑے جنرلسٹ ہیں کہ ان کی سورچ ہے کہ ان کا کوئسٹینئر جو ہے وہ عمران خان صاحب پہنچ گیا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے وہ کتنے بڑے جنرلسٹ ہیں تو دوستو یہ دی لیٹس ڈویلمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگلی وڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ